اسلام علیکم میں ہوں حسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوگر ڈیٹوریل کمپنی دوستو آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ ہم سبسکرائب اور بیل آئیکن کا ڈیٹوریل کیسے کرتے ہیں تو دوستو اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ موبائل پر میں چونکہ آپ کو سکرین دکھا رہا ہوں سب سے پہلے آپ کو ایک موبائل کا فریم چاہیے جو آپ گوگل سے بہت آنے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ دوستو آپ کو اپنے چینل کا جو ہے وہ سکرین شوٹ لے لینا ہے اس طرح سے میں نے لیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک سوفٹوئر انسٹال کرنا ہے پلے سٹور سے جس کا نام ہے کنے ماسٹر اور یہ سوفٹوئر آپ کو بہت آنے مل جائے گا بلکل فری ہے استعمال کرنے میں اس کو آپ سلیک کرنے گے اس کے بعد آپ یہاں سے دوستو اس کو استعمال کرنا جیسے ہم کیمٹ ایسیا کو یا وینڈو مووی میکر کو یا ہم ڈیفرنٹ ایڈنگ سوفٹوئر کو یوز کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہے اس سے یہاں پر ڈیڈ کرر کا بٹن ہے آپ کے سامنے پلس جس کے پر بڑھنا اس پر کلک کریں گے تو دو اپشن آگئے ہیں آپ نے ایمٹی پرڈیکٹ پر کلک کرنا ہے یہاں سے ہم لوگ یہاں پر فیچرز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے اپنے میڈیا پر کلک کرنا ہے یہاں سے ایک بیگراؤن کو سلیکٹ کر لینا ہے بیگراؤن کو سلیکٹ اس لیے کرنا ہے تاکہ پیچھے جو ایک خوبصورت سا لگے اور ویڈیو جو ہے وہ زیادہ اچھی لگے دیکھنے والے کو پسند آئے اور پھر وہ آپ کا چینل جو ہے بہ آسانی سبسکوائب بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم کوئی بھی ایک بیگراؤن کو سلیکٹ کر لیں گے جیسے میں نے سلیکٹ کر لیا ہے اس کو ہم ڈرائگ کر کے اس کا ٹائم سلیکٹ کریں گے جو آپ رکھنا چاہ رہے ہیں آپ رکھ سکتے ہو چاہیے 20 سیکنڈ 10 سیکنڈ یا 15 سیکنڈ جتنا آپ رکھنا چاہے اس کو ڈرائگ کرنے کے بعد دوستو جب بھی ہم اپنی ایمیجز کو ایڈ کریں یا کسی ویڈیو کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈریکٹ میڈیا پر کلک نہیں کریں گے دوستو آپ نے لیئر پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کو لیئر کا اوپشن حظر آ رہا ہے لیئر پر کلک کرنے کے بعد آپ نے میڈیا پر کلک کرنا ہے یہاں سے ہم وہ دو ایمیجز لے لیتے ہیں جو کہ ہمیں چاہیے ایک تو ہمارا موبائل کا فریم ہوگا اور دوسرا وہ ہمارے چینل کا سکرین شورٹ ہوگا تو پہلے ہم موبائل کی فریم کو ایڈ کریں گے یہ رہا موبائل کا فریم دوستو میں نے جو لیا ہے اس کا بیک گرونڈ فائٹ ہے آپ لوگ کچھ ایسا جو ہے فریم استعمال کر لیجئے گا جس کا بیک گرونڈ وائٹ نہ ہو اور پی این جی فورمیٹ میں ہو ٹھیک ہے میں نے جو ایمیجز لی ہے اس کا بیک گرونڈ وائٹ ہے دوستو اس کو سلیکٹ کر لیں گے اس کو چھوٹا بڑا کر لیں گے روٹیٹ آپ جتنا کرنا چاہیں واو کی مرزی ہے اس کے بعد آپ نے اس کا ٹائم جو ہے وہ ڈریک کر کے سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ سپی سے لیئر پر جانا ہے کیونکہ ہم اسی لیئر میں ہی کام نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ایڈ کریں گے تو پیچر بہت بڑی ہو جائے گی اس کے اوپر نہیں آئے گی تو لیئر اس لیے کرتے ہیں لیئر پر کلک کرنے کے بعد آپ نے میڈیا پر کلک کر کے اپنے سکرین شوٹ کو بھی یہاں پر ایمپورٹ کر لینا ہے ایمپورٹ کرنے کے بعد آپ دیکھئے چھوٹی سی میجہ اس کو آپ چھوٹا بڑا کر سکتے اور ڈریک کر کے یہاں پر بٹن بنا ہوا ہے ایلو کا نشان جو آپ کو نظر آ رہا ہو گا اس کے بعد اس کو اس کے درمیان ہم نے موبائل میں رکھ دینا دیکھیں ویسے لیکن کہ جیسے موبائل میں ہی آپ کا چینل جو ہے وہ اپن ہوئے اس کے بعد آپ نے اس کا بھی جو ٹائم پی لیٹ ہے وہ آپ نے سلیک کر لینا ہے ٹریک کر کے اس کو بھی ٹائم پی لے جانا ہے ٹھیک ہے جب آپ یہ کر لیتے ہو تو اس کے بارے آپ اس کو ایکسپورٹ کر لیو تاکہ جب ہم نئی چیزیں اس میں ایڈ کر رہے تو ہمیں کوئی جلدی سے ویڈیو بھن جائے گی یہ کنвоٹ ہو جائے پھر ہے ہم اس کو ایکسپورٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے میں آپ کو دکھا تھا ہوں کہ بیل آئیکن ہم کس طرح سے اس کو ایڈ کریں گے اور کس طرح جب کوئی اس پر کلک کرے گا تو وہ کس طرح سے اوپڑ آئے گا تو میں آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاتا ہوں لیکھ یہ ویڈیو ایکسپورٹ ہونے والی ہے جو تھوڑی سی لمبی ہوگی اس کے لئے معاظر چاہوں گا لیکن ڈیٹیل کے ساتھ بتانا بہت ضروری ہے اب دوبارہ سے آپ لوگوں نے ریڈ کرر کے اس بٹن پر کلک کرنا ہے اور ایمٹی پروجیکٹ پر ہی چلے جانا ہے یہاں سے آپ لوگوں نے پھر سے میڈیا پر کلک کرنا ہے اور آپ لوگوں نے اس طفح بھی بیک گراؤنڈ سلیک لاس بھی کرنا ہے جیسے کہ میں نے بتایا بیک گراؤنڈ اس لئے سلیک کرتے ہیں کیونکہ جو دوسری کوئی بھی چیز ہم لیں گے وہ پوری طرح سے سکرین پر نہیں آئے گی تو وہ بہت بوری لگے گی ٹھیک ہے اس سے بیک گراؤنڈ لینے سے وہ چیز اوپر کی طرف رہے گی اور نمائی ہوگی ہم جیسے مرضی اس کو ڈریک کر سکتے ہیں اس بیک گراؤنڈ کو ہم ڈریک نہیں کر سکتے چھوٹا بڑا نہیں کر سکتے اب میں نے اس کو سلیک کر دیا اس کا ٹائمر بھی سیٹ کر دیا اب میڈیا پر کلک کر کے ہم نے جو فائل ایکسپورٹ کی تھی اس کو دوبارہ سے امپورٹ کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کا جو یہ دیکھئے آہ سپیکر کے درمیان جب بٹن ہے اس پر کلک کروں گا تو آپ نے فل سکرین پر کلک کر دینا ہی آٹومیٹکلی پوری سکرین کے اوپر آ جگا دیکھا آپ لوگوں نے اس لئے میں بیک گراؤنڈ کو سلیک کرتا ہوں اب ہم اس میں ایک بیل آئیکن ایڈ کریں گے اس کے لئے ہم کیا کریں گے لیئر پر کلک کریں گے جیسے میں نے پہلے لیئر پر کلک کرنے کے بعد ہم یہاں سے ٹیکس کو ایڈ کریں گے ٹیک ہے ٹیکس کی فورمر میں جانے کے بعد ہم نے ایک بیل آئیکن جو ہے وہ لگانا ہے تو میں کو دکھاتا ہوں لیئر پر کلک کیا ٹیکس پر کلک کیا اس کے بعد آپ لوگوں نے ایموجز پر کلک کرنا ہے جو کہ آپ کا کیبارڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے جس میں آپ کے جو ہے ایموجز آپ کو نظر آ جائیں گے یہاں سے مجھے بیل آئیکن جو ہے وہ فائن کرنا ہے سال آئیکن کہاں پہ ہو سکتا ہے کافی تھوڑا سا نیچے آنا ہوگا دوستے پہلے بیل آئیکن کی بجائے ہم پہلے ہینڈ کا جو فنگر کا سیمبل ہے اس کو ایڈ کر لیتے ہیں جس نے پریس کرنا کی دیکھیں میں اس کو سبسکرائب کے بٹن کی رکھنے والا ہوں سبسکرائب کے بٹن کے اوپر میں نے اس ہینڈ کو رکھ دیا ہے ڈریکر کی ایزلی موبائل پہ آپ اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں زیادہ مشکل نہیں ہے آسان ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا اینیمیشن ایڈ کرتے ہیں تاکہ یہ پریسنگ وغیرہ کرے تو وہ دوستو ہے سکیل ڈاؤن یہ دیکھیں یہ دیکھیں بٹن جو ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بٹن پریس ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ زبردست ٹھیک ہے آپ نے دیکھا سکیل ڈاؤن اینیمیشن کو میں نے سیلیکٹ کیا اس کو ایڈ کر لیا اس کو بدن پریسے لیئر پہ کلک کریں گے لیئر پہ کلک کرنے کے بعد ہم پہ سے تیکس پہ کلک کریں گے اور اس دفعہ جب بٹن پریس ہوگا تو ہمیں لکھوانا چاہیے سب سکرائبڈ ٹھیک ہے وہ بڑا بڑا کر کے جو ہم اس کو شو کروائیں گے کہ بھی بٹن پریس ہو گیا ہے سبسکرائب کو ایڈ کر لیا اس کو ایڈ کر لیا اس کو ایڈ کر لیا وہاں پہ سکرین کے پر فٹ کر لیتے ہیں جہاں پہ اس کو لگانا اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹائم میں تھوڑا سا ڈیفرنس آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ اس لیے کہ مجھے اس سے بنانے میں کافی ٹائم لگا میں نے ویڈیو کو ایڈٹ کیا ہے اور بعد میں اس کے پر وائس آور کیا ہے تو تھوڑی سی ایدل ایدل میں جو ہے وہ کر سکتا ہوں یہاں سے اپنے شیڈو کو جو ہے آف کر دینا ہے اور بیگراؤنڈ کلر کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور اپنی مرضی کا بیگراؤنڈ دینے میں ریڈ کلر کو سیلیکٹ کروں گا اور اس کو فل کر دیا میں نے اور اس کو ہم نے یہاں پہ ٹکھ دیا اب اس کو بھی ہم اینیمیشن دیں گے دوستو یہ جو سبسکرائب میں نے لکھا ہے اس کو بھی ہم اینیمیشن دیں گے جب بٹن پریس ہو تو یہ اوپر کی طرف نمائع ہو جائے کہ بٹن پریس ہو گیا ہے تو چلیے اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں یہ دیکھئے اب یہ بٹن اس کے اوپر پریس ہوا ہے تو اس کو اینیمیشن دیں گے اس بٹن کو اوورال اینیمیشن پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اس کی ٹائمنگ بھی ہم سٹ کر لیتے ہیں کہ کتنی دیر کے بعد یہ بٹن کام کرے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو پہلے تھوڑا سا ڈرائگ کر لیا ہے یہ دیکھئے اب بٹن پریس ہو رہا ہے تھوڑا سا ٹائم لینے کے بعد اب یہاں پہ جب بٹن پریس ہو جاتا ہے تو سبسکرائب کا جو اوپشن ہے وہ دکھائی دے جاتا ہے یہاں پہ ہم سبسکرائب کا بٹن اس وقت لگائیں گے جب فنگر پریس کرے گی اور اب ہم اس کو دے دیتے ہیں سکیل اپ یہ دیکھئے یہ دیکھئے جب بٹن پریس ہوگا تو یہ جو سبسکرائب یہ اوپر آ جائے گا ہر چیزہ آپ لوگوں کو بتانا ضروری ہے اس سے براہ کو سمجھ نہیں آتی ہے اس کے تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہوگی یہ دیکھئے ساہی ٹائم لینگ کو بھی سیٹ کرنا پڑتا ہے کہ جب فنگر پریس ہو تو اسی وقت جب بٹن آ جائے تمہاری جو فنگر ہے وہ وہاں سے غائب ہو جانی چاہیے تو ہم فنگر کو یہاں سے ہم ٹائم کو ڈرائی کر کے چھوٹا کر لیتے ہیں اور جو سبسکرائب ہے اس کو ہم بارہ سیکنڈ جتنا بھی ٹائم میں نے سلیکٹ کیا ہوئے اس کو میں پورا کر دوں گا بکوز سبسکرائب تو لاس تک رہے گا اس کو میں اور چھوٹا کر لیتے ہیں کیونکہ یہ پوری طرح سے اس پہ جو ہے اب اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں دوستو دیکھیں ابھی بھی تھوڑی سی اونچ نیچ ہے آپ لوگ اس کو خود باس آنے سمجھ گئے ہوں گے کیسے ہو رہے میں نے یہ اس لئے بتا رہا ہوں کی ڈیٹیل میں آپ کو سمجھ آ جائے کہ جب فنگر پریس ہو تو بعد میں ٹیکس جو ہے وہ شو ہو جائے تو دیکھیں میں نے سبسکرائب کو جو ہے وہ ڈرائی کر کے یہ اس کو پورا ٹائم پر فکس کر دیا ہے چلے یہ ہو گیا اب ہم اس میں ایک بار پھر سی لیئر پر کلک کریں گے ایک دفعہ میں کوئی دکھا بھی دیتا ہوں گے دیکھیں اب ہم لیئر پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے لیں لیتے ہیں ٹیکس پر کلک کیا اور یہاں سے اب ہم بیل آئیکن کو سلاک کریں گے یہ رہی بیل اس کو اوکے کیا یہاں پر اس کو لاکے رکھ دیا اس کو اب ہم چھوٹا کریں گے جی جگہ پر ہمیں چاہیے میں نے اس کو رکھ دیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس پر بھی فنگر کو رکھیں گے تو میں ایک بار پھر سے فنگر چاہیے وہی فنگر چھوٹا ہم نے پہلے یوز کی ہے ہینڈ کا جو امپریشن نے اس کو لگایا ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیا ہے اتنا بڑا نہیں کرنا ہے بس اس کو اس کے اوپر رکھنا ہے جتنا ہم نے وہاں رکھا تھا اتنا ہی اس کے اوپر بھی رکھیں گے ٹیک ہے میں نے اسی ویڈیو آپ کو سکھانے کے لیے ہی بنائی ہے تو وہ ویڈیو خاص نہیں پہلے ہوگی لیکن چونکہ میں نے ویڈیو بنانے تھی اور ٹائم آپ دیکھ سکتے کی کافی زیادہ لیا ہے میں نے ٹائم آپ کو پر سے ڈیفرنٹ نظر آئے گا میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ویڈیو میں ایڈیٹنگ کی ہے بہت زیادہ کیونکہ ویڈیو بہت لمبی تھی میں نے اس کو یہ دیکھیں ملاسکت اسی سرٹ کر دیا اب اس کو ہم اس میں بھی اینیمیشن ایڈ کریں گے سکیل ڈاؤن یہ دیکھیں وہ ہی وہ ہی اینیمیشن میں نے یوز کیا جو میں نے سبسکرائب کے بٹن پہ کی تھی اب بیل آئیکن پہ بھی میں نے اسی کو ایڈ کر دیا ہے اب اس کو جب ہم پریس کریں گے تو ہماری جو بیل ہے وہ نمائیہ ہونی چاہیے مطلب وہ اوپر آ جانی چاہیے تو اس کو کیسے کریں گے باکہ تھوڑا سا ٹائم کا سیٹ اپ کر کے دکھا دیتا ہوں کیونکہ ہم نے ہاتھ کو غائب کر دینا ہے جب وہ بیل آئیکن پر کلک ہو جائے تو ہاتھ جو ہے وہ غائب ہو جانا چاہیے تو یہ ساری چیزیں کرنا بہت ضروری ہے یہ تھوڑا سا ڈیفیکل تو ہے یہاں سے لیکن اتنا بھی ڈیفیکل نہیں ہے یہاں سے پریس ہو تو یہ دیکھئے وہ اوپر کی طرف جو ہے وہ ایزلی شو ہو جائے اور جو ہینڈ ہے ہمارا ہم چھوٹا کریں گے اور اس کو ہم پورے ٹائم کے لئے سیلیکٹ کریں گے تاکہ بیل جو ہے وہ لاسٹ تک سیلیکٹ رہے اب ہم اس کا ٹائم سیٹ کریں گے دیکھیں پریس ہوا سبسکرب آیا اس کے بعد بیل آئیکن پر کلک ہوا ہینڈ جو ہے وہ بھی تک غائب نہیں ہوا تو ہینڈ کو ہم غائب کر دیں جیسے ہی بیل اوپر کی طرف آئے ہینڈ جو ہے وہ غائب ہو جائے اس کا ٹائم جو ہے پورا کر دیا میں نے زیادہ بڑا ہو جائے گا تو بعد ہم اس کو بہت آسان ایڈ ایڈ بغیرہ جتنا ڈائم آپ نے رکھنا ہے آپ اس کو رکھ سکتے ہو یہ ویڈیو ایکسٹرا ہو جاتی ہے اس کو بعد میں آپ ایزیلی کٹ کر سکتے ہیں آسان اب ہم ہینڈ کو ڈریک کر کے واپس اس کی ٹائم پہ لے آئیں گے جتنے ٹائم پہ اس کو اپنے سلک کر لیں کہ کتنے ٹائم پہ جب بیل آئیکن پہ ہو جاتا ہے کلک تو جو ہینڈ ہے وہ بعد میں غائب ہو جائے تو اس کو ہم یہا لیاں دیکھ دیکھ بہت اچھ ہے دوستو جب یہ چیز آپ کی بن جائے گی تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ سے ایکسپورٹ پہ کلک کر دینا ہے اور اس کو ایکسپورٹ کر لیں گے دوستو ویڈیو ہماری بن چکی ہے اب صرف ایک ہی کام اس میں رہ گیا ہے اور وہ ہے اس میں اوڈیو 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 ایزی نی بعد میں اس پہ ووڈیو کر سکتے گئے گا آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تو دوستو میں اب وہ ویڈیو بھی لاشٹ بھی چلا دوں گا اگر آپ کو بھی بھی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو چلی دوستو کی ایکسپورٹ ہو جائے گی اور مجھے دیجئے اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو سبسکرائب پر کلک کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں اور تاکہ آپ کو ویڈیو کی تمام نوٹیفیکیشن ملتے رہے